اللہ عنی یسو المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ راؤنڈا گلو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے اور یہ ایک ایسی اپیڈیمک ہے ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی ذات کے اندر اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے اور خوف کی سپیرٹ جو ہے یہ all over the globe چھائی ہوئی ہے تو اس وقت اس موقع پر جب میڈیا ہر طرف سے bad news لے کر آ رہی ہے اور کرونا وائرس کا جو danger ہے جو خطرہ ہے اس سے دنیا کو اگاہ کر رہی ہے لیکن دنیا کے لیے ان کے پاس کوئی solution مجود نہیں ہے کوئی final answer نہیں ہے اور اسی اسنا کے اندر چرچ کی ذمہ داری کیا ہے چرچ کا رول کیا ہے چرچ اس موقع پر کس طرح مسیح کی گواہی اور اس قدرت کو جو کلام اور مسیح کے خون نے ہمیں دی ہے کس طرح اسے اس مشکل وقت کے اندر introduce کروا سکتا ہے ایک دفعہ ایک خادم نے کہا جس کا نام اے ڈیو ٹوزر ہے اس نے کہا جب دنیا کے اندر خوف و حراس ہو تو دنیا کو جس institution کی جس ادارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مسیح کا بدن ہے تو مسیح کا بدن ہوتے ہوئے چرچ ہوتے ہوئے ایکلیزیا ہوتے ہوئے called out once ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے ایک encouraging thought خدا کے کلام میں سے لے کر آیا ہوں تو میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں اور اس بات سے واقف ہیں جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے ہنگر کی ہو کال کی ہو بیماریوں کی ہو کوئی strike ہو کوئی attack ہو کسی آرمی کا کسی حکومت کا دوسری آرمی پر تو ایک سام ہمیں بہت یاد آتا ہے اور ہم میں سے بہتوں نے اسے زبانی یاد کیا ہوتا ہے اور یہ سام ہے 91 ضبور 91 اور اس کی جو پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو حق طالعہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادرِ مطلق کے سایہ میں سکونت پائے گا اور اس سارے سام کی جو کمپوزیشن ہے میں ایک سکولر کی تھوٹ کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو آرثر ہے اور اس کا جو اوکیئن ہے یہ آن نون ہے لیکن انہوں نے میری نظر ایک کتاب کی طرف دلوائی جس کا نام دوسرا سیمویل اور چوبیسمہ باب ہے دوسرا سیمویل چوبیسمہ باب جب دعوت اسرائیل کا بادشاہ تھا تو اس نے کیا کیا جب خدا نے اسے جنگوں سے دنیا کے حالات سے امن سکون بخش دیا تو اس نے اسرائیل کی گنتی کروائی جو کہ آوٹ آف آرڈر تھا جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا اور جب اس نے ایسا کیا تو خدا نے اسرائیل کے اندر ایک نبی جاد نبی کو کھڑا کیا اور اس نبی کو کلام دیا کہ جا کر دعوت کو بتا کہ میں تیرے ملک پر تین طرح کی بلائیں نازل کرنے والا ہوں اور ان تین طرح کی بلائوں میں جو وبائیں شامل ہیں وہ ہیں پہلے نمبر پر نبی کہتا ہے تیرے ملک کے اندر سات سال کا کال ہوگا پھر نبی کہتا ہے کہ تین ماہ تاکہ دشمن کے آگے بھاگے گا اور پھر نبی کہتا ہے یہاں تین دن تاکہ تیرے ملک کے اندر مری ہوگی اور جو فرشتہ ہوگا وہ نکلے گا اور تین دن تاکہ تیری حکومت کے اندر تیری نیشن کے اندر لوگوں کو مارتا پھرے گا اور آپ سب جانتے ہیں کہ دعوت نے اس وبا کو چنا کہ تین دن تاک خدا کا فرشتہ اسرائیلیوں کو مارے لیکن خدا کا رحم دیکھیں خدا کا فضل دیکھیں خدا کی محبت دیکھیں ایک ہی دن کے اندر فرشتے نے ہزاروں لوگ مار دئیے تو خدا نے اپنا ہاتھ اپنے فضل کی بدولت روک لیا تو جو گریس زبور کانوے کے اندر ہے میں اس کی طرف آپ کی نظر دلوانا چاہتا ہوں اگر آپ کی نظر خوف کی طرف رہے گی آپ خدا کے وعدوں کو مش کریں گے اگر آپ کی نظر خدا کے وعدوں کی طرف رہے گی تو خوف نیور نیور ایور انہیبیٹیٹس یور کیمپ رائچیس کے خیمہ کے نزدیک کبھی وبا نہیں آئے گی اگرچہ وبا ہوگی لیکن تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی اگرچہ وبا مجود ہوگی لیکن تیرے کیمپ کے اندر تیرے دور کے اندر وبا داخل نہیں ہوگی اس موقع پر مجھے ایک خاص بات یاد آتی ہے جب خدا نے اسرائیلی حکوم آزادی دلوانی تھی مصر میں سے تو خدا نے کیا کیا خدا نے ایک انسٹرکشن جاری کی ایک کلام جاری کیا کہ تم کیا کرو برے لو اور ان کو زبا کرو ان کا خون چوکٹوں پر لگاؤ جب انسٹرکشن کو فالو کیا گیا اسرائیلیوں نے تو کیا ہوا وبا تو تھی مریدوں تھی لیکن کن کے کیمپس کے اندر کن کے خیموں کے اندر وہ ان خیموں کے اندر تھی جن پر خون نہیں لگا ہوا تھا جن پر بروں کا خون لگایا نہیں گیا تھا اور جن گروں پر برے کا خون تھا موت کا فرشتہ ان کے اندر آنا سکا اور یہ ایک بہت بڑی انانسمنٹ تھی یہاوہ کے قادر مطلق ہونے کی مصری اقائد پر کہ یہاوہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اس مشکل موقع کے اندر اس مشکل وقت کے اندر جب ایک اپڈیمک خوف ہے وبائی خوف پھیلا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر جس سے کرکٹ کی دنیا افیکٹ ہوئی ہے ریلیجیس ورلڈ افیکٹ ہوا ہے اور جب ریلیجیس ورلڈ افیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکانومی افیکٹ ہو رہی ہے جب ایکانومی پر اثر پڑتا ہے تو ساری دنیا کے اندر ہنگر پھیل جاتا ہے کال پھیل جاتا ہے تو اس کال کے اندر اس کال کی سپیرٹ کے اندر امید کیا ہے روشنی کی کرن کیا ہے یہ یسو مسیح کا بدن ہے یہ مسیح کا بدن ہے جس کے پاس دنیا کے لیے اس وبا کے اندر لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے امید باقی ہے اور وہ مسیح کا بدن ہے اور زبور اکانوے کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے دیو زندہ خدا کے پردہ میں رہتا ہے رہنا رہنا کیا ہے یہاں پر جو ہیبرو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے to dwell وہاں پر بس جانا سکونت کرنا remain پھر وہاں پر ٹھہر جانا sit بیٹھ جانا اور اس کا ایک اور مطلب ہے ہیبرو لینگویج کے اندر وہ ہے abide 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 کا مطلب ہے قائم ہو جانا لگ جانا چھوڑ جانا جس طرح درخت کی جڑے زمین کے اندر جب تک پیوسط رہتی ہے لگی رہتی ہے اس میں اس میں ٹھاری رہتی ہے درخت پر زندگی رہتی ہے اگرچہ موسمِ قضاء کے اندر پوتے درخت کے اوپر سے پت جڑ کا موسم پتے اتار دیتا لیکن still امید باقی ہوتی ہے جب تک مسیح کا بدن اس دنیا کے اندر ہے اور وہ مسیح کے خون کی قدرت سے قائم ہے ان اپیڈیمکس کے اندر ہم امید ہیں دنیا کے لیے تو میرے اسیسو اس کا ایک بڑا خاص اور اہم مطلب ہے وہ یہ ہے تو انہیبیٹیٹ اور زمور انیس بائیس کے اندر غالبا لکھا ہوا ہے بائیس کی تیسری آیت کے اندر کہ یہاوہ جو خداوند ہے وہ اسرائیل کی حمد و سنا پر تخت نشین ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ہیبرو کے اندر ایک مطلب ہے جو لفظ رہنا ہے اس کا مطلب ہے to in throne یہاوہ کی حضوری کے اندر بیٹھ جانا جیسے ایک قاضی اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے اسی طرح اس وبا کے موسم کے اندر چرچ بیٹھا ہوا ہے کہاں پر خدا کی حضوری کے اندر کیسے قاضیوں کی طرح اور ان کے پاس امید ہے دنیا کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی نظر ایک اور لفظ پر کروانا چاہتا ہوں پھر آپ کے لیے دعا کی جائے گی اور وہ لفظ یہ ہے کہ سایا 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 بائبل مقدس کے اندر جب بھی سائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو فگرٹیو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن ڈیفینس دفاع تحفظ محفوظ کر لینا پناہ دے دینا بچھا لینا اپنی اپنی حفاظت میں رکھنا تو ایک بات بتا کر ہم ختم کریں گے ایک مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدیش انیس میں باب کے اندر ایک واقعہ ہے جو لوت کا واقعہ ہے اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ لوت کے پاس تین آدمی آئے دو فرشتے آئے اور وہ لوت کے ہاں ٹھہر گئے سدوم اور امورہ کے علاقہ کے اندر جب رات کو وہاں پر پتا چلا کہ اس کے گھر کے اندر دو آدمی ہیں تو سارے شہر نے سارے اس سدوم اور امورہ کے علاقے نے نکل کر لوت کی کہ گھر کو گیر لیا اور لوت سے ڈمانڈ کی کہ ان ان کو باہر نکالو تاکہ ہم ان سے مباشرت کریں ہم ان سے فیل کریں غلط فیل کریں نباک فیل کریں جو اپوزٹ ہے خدا کے ڈیزائن کے مطابق تو ہوا کیا کہ جب وہ لوت کے گھر پر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے تو کیا کیا کہ فرشتوں نے اس موقع پر اس سارے انوائرمنٹ کے اندر لوگوں کو اندھا کر دیا یاد رکھیں جب بھی وبا کے اندر سے چرچ گزرے گا چرچ سلامت رہے گا لیکن جو وبا ہے وہ اندھوں کی طرح چرچ کو ڈونٹی بھی رہے گی لیکن چرچ نہیں ملے گا مسیح کا بدن نہیں ملے گا مسیح کا بدن بیماریوں سے مشکلات سے مشکل حالات سے محفوظ رہے گا اور اس جگہ پر میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اور جو ہماری ایکچل تھوٹ ہے وہ یہ ہے خوف کبھی بھی راستباز کے خیمے کا حصہ نہیں ہے کیوں کیوں کہ راستباز کے خیمے کا حصہ خدا کا خوف ہے جہاں پر خوف already موجود ہوتا ہے دوسرے خوف کی ضرورت نہیں ہوتی تو آئیں اس موقع پر ہم مسیح کے کلام سے اس کی قدرت سے اس کے خون کی اور پاکرو کی حضوری سے پر کر ہم دنیا تک یہ بات پہنچائیں کہ فروری سے پہنچائیں کام پہنچائیں کام پہنچائیں خدا آپ کا برکہ دے ایمین کام پہنچائیں کام پہنچائیں کام پہنچائیں کام پہنچائیں